پرابادکبر.com مشواس وحی رفتار نہیں لالو یادب جی اب بی جے پی ان دونوں کے سطح اور سیاست کے چلتے بیہار کے چودہ کروڑ لوگوں کی درگتی ہو میں ہر دن صدن میں بیہار بٹوارے کا بیروت کرتا رہا سب دین سب دین مطلب سب دین سر پلیز کوئی ایسا دین نہیں تھا جس دن بیہار بٹوارے کے سوال پر ہم صدن بند نہیں کرتے تھے اور لالو یادب جی نے کہا کہ ہم لاس پر بٹے گا بیہار بیہار بٹ گئے کینگ میکر دیوے گورا گجرال صاحب کو پرائم نیشٹر انہوں نے بنایا بیہار کے لیے نہ تو بسیس راج لے پایا نہ تو بسیس پیکیج لے پایا میں چیلنج کرتا ہوں لالو یادب جی کو اور نیتیز کمار جی کو دونوں آدمی جب آپ اٹر جی کی سرکار میں تھے تو آپ بسیس پیکیج کیوں نہیں لی جبکہ میرا نیتیز جی جب ریل منتری تھے تو میرا سپیچ ہے نیتیز جی سے میں نے کہا تھا کہ آپ اچھے ریل منتری ہیں بیہار کے لیے بسیس فیکٹری اور بار کے سوال پر پری اٹک کے سوال پر بسیس پیکیج آپ ڈیمانڈ کر لی لے لی جی ہم نیتیز جی کے ساتھ پوری منتری منڈل اٹل جی سے ملے تھے بیہار کے جو منتری تھے ایم پی بسیس پیکیج اور بسیس راج کے لیے لیکن نہیں ملا تب تو نیتیز جی تھے اس بقت اور سولہ سالوں سے دونوں سرکار کینڈر اور بیہار نیتیز جی کے ساتھ ہے پھر یہ دونوں بھائی نیتیز جی اور لالو جی بیہار بسیس راج اور بسیس پیکیج کو راج پولٹیکل ایجنڈا بنا کے کیوں رکھا ہوگا بھوٹ کی راج نیتی کیوں کرتے ہیں پولٹیکل ایوینٹس کیوں کرتے ہیں بسیس راج اور بسیس پیکیج پہ بیہار کے سوال پر جنتہ کے سامنے وہ ڈکومنٹ لائیں پھر جب آج کچھ رہی ہیں تو یہ بیہار کی جنتہ کے آنکھ میں دھولکیوں جھک رہے ہیں اتنا بڑا تھگ پھڑے بھی یہ دونوں آدمی سولہ سال پندرہ سال ستہ میں رہ کر کے بیہار کے لیے ناسور ہو گئے آج جو لگاتار بسیس پیکیج بسیس راج بسیس راج نیتی آیوگ گری بھی نیتی آیوگ پہلی بار بیہار کو گری پردیس نہیں کہا ہے نیتی آیوگ بیہار کو لگاتار دنیا کا سب سے نچلے پودان پر کہا ہے ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں ایجوکیشن سیکٹر میں پھوڈ پروسیسنگ میں فیکٹری میں اکنومی مانف سٹانگ میں پر ریکٹی پر کےپٹا انکم اور پریٹک میں سب سے کم کھرچہ پریٹک میں اور پھوڈ پروسیسنگ میں بھارت میں اور دنیا میں کہیں ہوئی ہے تو وہ بیہار ہے سولہ اور پندرہ سالوں میں دنیا کا اور بھارت کا سب سے کم کھرچہ کرنے والا پریٹک میں بیہار اور فوڈ پروسیسنگ میں بیہار جس سے ہم سب سے زیادہ درمان کرتے ہیں دنیا میں یعنی سب سے زیادہ اکنومیکل گروتھ اور روجگار ملنا ہے بیہار کو تو وہ پریٹک بھی بھاگ سیں جتنا پریٹک بھارت میں بیہار کے پاس ہے بودھ نانک کبیر مہابیر عبیسوامیتر سیتہ بھالمکی بسالی راجہ جنک آیوکڈھا جب ہو سکتا ہے تو سیتہ مڑی کا سیتہ کیوں نہیں بگر سیتہ کے رام کا کیا ہو چند اور بگر رام کے سیتہ کے کہانی کا کیا ہو چند سیتہ کو دنیا میں ریسپیکٹ کیوں نہیں یہ لڑائی ہے اب یہاں چھہ رہیں گے ہم آرج بھٹ میر کمر سنگھ سیرسہ سوری مکدوم صاحب رینود بیدیہ پتی کبھی دھین کر مانڈن میس رچانکیا لوڑی سلحیس ساری دھرتی اس سے زیادہ پریہ ٹنگ کہیں نہیں کسڑیا گاندھی جبہ سینی چوہر مل لیکن پریہ ٹک بھی بھاگ نہیں خرچہ نہیں بار کے نرم روگنے پر خرچہ نہیں سولہ سال پندرہ سالوں میں انہوں نے بار سے اور زیادہ چھتر پھل کو اس نے برباد کر دیا دونوں مل کے پھر یہ ڈیلی بیسیس راج بیسیس پیکیج سے بیہار کی جنتہ کو دھول کیوں جھوک رہے ہیں یادی ہمت ہے تو ڈوکومنٹ نکالے اور بیسیس راج کا بھی روز سب سے پہلا ہم نے بیہار بند کیا تھا پورا پورا جب جھار کھنڈ اور بیہار تھا ہم پورا ریل تھپ کر دیئے تھے لیکن ستہ کے لیے سیاست کے لیے لو بھی بند کر کے بیہار کی جنتہ آج جو بیہار ہے اس کا سب سے بڑا دین لالو یادب اور بی جے پی اور بعد میں اس کے گٹ مندہ نتیر اس لئے میں پورا کتاب بنانے جا رہا ہوں کہ کب کب ہم نے بیروت کیا اور کب کب بھی سیس راج اور بیسیس پیکیج کی لیے سیتا کی ہی نہیں بالمکی کی بھی لوری کی بھی سرحیس کی بھی مندن مصر کی بھی چانک کی بھی بودھ کی بھی سرکیٹ نہیں ہو پائے نہیں کر پائے ہم راجگیر کو نالندہ کو بسالی کو کسریہ کو سیتا کے بارے میں میں نے یہ کہا جب رام کا اجھا ہو سکتا ہے تو سیتا کا اجھا سیتا مڈھی کیوں نہیں جب رام کو آپ دکھا سکتے ہیں دنیا میں اسے بھونٹ لے سکتے ہیں تو پھر سیتا کو کیوں چھوڑ دیا گیا جبکہ سیتا ہے کنات بچی تھی جنک نے ایٹاپٹ کیا تھا اور سیتا کی بھومی کا رام سے جادے تھی پھر سیتا مڈھی کی دھرتی کو آیو دھا کے طرح کیوں نہیں موسیقی